بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین میری درخواست ہے آپ لوگوں سے اس ویڈیو کو کارنلی شیئر کریں کسی طرح ربیز راجہ صاحب تک پہنچے پی سی بی تک پہنچے تک ان کے پاس یہ پوائنٹس آج ہیں جو میں آپ کو بتانے لگوں سب سے پہلے آپ یاد رکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی سیپ اور سامپ دونوں کے موں میں گرتا ہے سیپ کے موں میں جب گرتا ہے تو موتی بن جاتا ہے سامپ کے موں میں گرتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے میں ان لوگوں کی حقیقت اصلیت بلکہ منافقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہیں دنیا بار بار بلکہ پاکستان میں ہمارے بہت بڑے دانشوار انہیں انگریز کو بڑا اماندار دیانتدار اصولوں پر چلنا والا کہتے ہیں برطانیہ نے کرکٹ کھیلنے سے معذرت کی پاکستان آنے سے معذرت کی کوئی بڑا مسئلہ نہیں دوہزار پانچ سے نہیں آرہے لیکن میں ان کی منافقت اور کی وہ شکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ سامپ ہیں یا سیپ ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم سیپ کیسے ہیں یہ دوہزار سترہ میں چیمپئن ٹرافی انگلینڈ میں ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا ان کے درمیان ایک بہت بڑا میچ کھیلا جانے والا تھا ٹکٹ بک رہے تھے ہوتل سارے بوک ہوئے تھے لوگ جا رہے تھے لندن بریج جو کہ صرف دو میل کے فاصلے پر تھا وہاں پر دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا گیارہ لوگ اس میں مارے گئے اور اٹھالیس لوگ شدید زخمی ہوئے لیکن میچ جو اگلے دن برمنگم میں تھا اور اس میں ایک سو دس میل لندن کے شمال مغرب کی طرف یہ ٹورنمنٹ نہیں رکا چیمپئن ٹرافی میچ سارے ہوئے سارے سٹیڈیم کو پولیس نے گھیرا ہوا تھا جگہ جگہ وہاں پر رکاوٹے بھی لگی ہوئی تھی لیکن کسی بھی ٹیم نے یہ نہیں کہا کہ برطانیہ سیف نہیں ہے ہم واپس جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر میچ لندن میں ہو سکتے تھے دہشت گردی کے واقعے کے باوجود تو پھر پنڈی میں کیوں نہیں ہو سکتے لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتے جہاں الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا اور نہ ہی دور دور تو ہونے کا کوئی انشاءاللہ امکان ہے آپ دیکھیں برطانیہ کے فورن آفس کی آپ رپورٹ دیکھیں انہوں نے ابھی تک پاکستان کو سیف کیٹیگری میں رکھا ہوئے حالانکہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے پاکستان کو ابھی ریڈ کیٹیگری میں رکھ چکے ہیں جس پر ہمارے پڑوسی میں حالانکہ وہاں پر کیسز کرونا کے چار گناہ زیادہ تھے لیکن انہیں نہیں رکھا اس لیے کہ یہ پاکستان ریڈ کیٹیگری میں ہے اب انہوں نے ریڈ نکالا ہے اس میں سے اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سیف ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے شہزادہ اور شہزادی خود آئے آپ کے سامنے بھی کچھ مہینے پہلے پاکستان آئے دنیا کے سامنے کیا کہ گئی پاکستان ایک سیف ملک ہے اور انہیں بھی سیکیورٹی وہی ملنا تھی جو شہزادہ اور شہزادی کو ملی شاہی خاندان کے لیے ملک سیف ہے لیکن ان کے چودہ کھلالیوں کے لیے ملک سیف نہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلیئر جو ہے وہ ذینی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے پہلے ہی پچارے کرونا کے ڈسے ہوئے ہیں وبا ہے تو میں ان کی ذرا یاداش تھوڑی تازہ کرا دوں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے زیادہ پرانی نہیں جب کرونا کے وبا کے دنوں میں دنیا کا سب سے خطرناک ملک انگلینڈ تھا یوں کہ ویریانٹ جیسے کہتے تھے وائرس کو جہاں کوئی نہیں جا رہا تھا اموات ہو رہی تھی ویکسین نہیں تھی پاکستان سے انہوں نے درخواست کی آئیں آ کر کھیلیں ہمارے میدان ویران ہو رہے ہیں اور وعدہ کیا کہ فائف سٹار ہوتل میں پاکستانی کھلالیوں کو رہائش ملے گی لیکن وہ آگے پاکستانی کھلالی جب آئے انہیں فور سٹار ہوتل میں رکھا کھلالیوں کا سٹے سات ہفتوں کا ہوگا کورنٹین ہوگی پاکستان نے کوئی شکایت نہیں کی لیکن یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں کل اگر وقت پڑا تو آپ بھی ہماری مدد کیجئے گا اب ان کے کھلالی پیسوں کی خاطر پی ایس ایل کھیلنے آئی پی ایل کھیلنے یہ جا رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر ابھی یہ بات کر دیں یوں کہ کہ چودہ کھلالی پاکستان بھیجنے ہیں تو انہیں انہی کے ملک کے چودہ کھلالی پاکستان آنے کو تیار ہیں وہ مل جائیں گے فورا کیونکہ ابھی حالی میں دیکھیں پی ایس ایل کھیل کر ان کے بہت سے کھلالی وہاں گئے ہیں پچھلے اٹھارہ مہینوں میں انہوں نے سری لنکا ساؤتھ افریقہ بنگلہ دیش اور اب پاکستان کے دورے کینسل کی ہیں لیکن اب دیکھیں ایشز آ رہی ہے اب یہ کیا ایشز کو کینسل کریں گے یہ کبھی بھی کینسل نہیں کریں گے اوپر سے اب آئی پی ایل شروع ہونے جالی یہ تھری بگ ڈیو والا جو ڈراما انہوں نے رچائے ہوئے انہوں نے اپنے کھلالیوں کو فارق کر دی ہے کہ وہ اب پی ایس ہے اور یہ ہمیشہ آئی پی ایل کے قریب یہ ڈراما ضرور ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکل کو نقصان پہنچانے کے لیے کیونکہ دہشتگردی کا بہانہ ہے دہشتگردی کا بہانہ خطرہ اگر پاکستان میں ہے تو اس سے زیادہ اس وقتنگ لینڈ میں دیکھیں دوہزار پانچ کی ایشز سیریز اب یاد کریں اور وہ لندن کی تاریخ کا سب سے بہترین دہشتگردی کا واقعہ سات جولائی جس میں پچاس لوگ سات جولائی کو آپ کو یاد ہوگا لیکن آسٹریلیا نے اس کے بعد بھی پوری ایشز سیریز کھیلی آپ حال میں دیکھیں ابھی دیکھیں کہ ابھی ابھی جو انگلینڈ کے تماشائی گراؤنڈ میں ایک کھلالی دوڑ دوڑ کر وہ ایک تماشائی آ جاتا ہے تین مرتبہ تماشائی جس کا نام جار ہو گا ہے یہ تین مرتبہ آیا اور تینوں مرتبہ یہ کسی نہ کسی کھلالی سے ٹکرایا اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار کچھ آکو چھوری ہوتا تو کیا اس کھلالی کی زندگی خطریں میں نہیں دی کیا یہ گراؤنڈ سیف تھا اس وقت لیکن انہوں نے کوئی کھیل بند نہیں کیا کوئی تماشائی تک بین نہیں کیا اس کو انہیں چاہیے تھا یہ پاکستان آ کر پاکستان کا شکریہ ادا کر کے کھیلتے ہیں لیکن بجائے انہوں نے منافقت کا بھرپور مظاہرہ کیا بلکل اسی طرح نیوزیلنڈ نے کیا جن کے اپنے ملک میں بنگلہ دیش کی ٹیم بال بال بچی وہ کس طرح بھاگ کے جا رہے ہیں پلئیر یا اور یہ آکے کہہ رہے ہیں جی پاکستان سے آپ سیف نہیں ہیں جب آپ کو جان بچا کر افغانستان سے بھاگ کر آنا تھا تو اس وقت پاکستان بلکل سیف تھا لیکن ہمارے شاید نمک میں فیض نہیں جو کھا جائے وہ پھر نمک حرام ہی نکلتا ہے لیکن میں نے آکھوں شروع میں سیپ اور سامپ اس کی مثال دینے کی بڑی وجہ تھی کہ دیکھیں دودھ پلائیں جو مرضی کرنے سامپ سامپ پیئے کالنگ کی خواتین کی ٹیم نیوزیلنڈ کی انگلینڈ میں کھیل رہی ہے اور انہیں وہاں پر بم دھماکے کی دھمکی ملی لیکن انہوں نے کوئی گیم نہیں چھوڑی وہ گیم جاری رکھی یہ باتیں اس سمجھ نہیں کوشش ہیں اب میں آپ کو سیپ کی چلے چھوڑیں سیپ کی بات داتا ہوں امریکہ کا سب سے بڑا صحافی اس نے اسلام مخالف پاکستان مخالف سب جانتے ہیں کتاب بھی اس نے لکھی ہمیشہ دائیں بازو کیا مسلمانوں کی پاکستانیوں کی فلسطینیوں کی ہمیشہ مخالفت اسرائیل کی حمایت اس کے شوکو 65 لاکھ لوگ ریڈیو ہوسٹ ہے سنتے ہیں اور یہ کھل کر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے کل سنت نے ٹوٹر پر ایک ٹویٹ لکھ دی اس نے کہا جی میں افغانستان میں تھا طالبان پر قابل نے قبضہ کر لیا اب قابل پر قبضہ ہو گیا اب جان جاتی دیکھے سے سب کچھ بھول گیا اس نے دنیا کا کوئی لیڈر نہیں چھوڑا مودی سمیت سب کو ہتھ لکھے ای میلیں کی میسیجز کیے منتیں کی مجھے بچا لیں مجھے نکالیں پتہ نہیں میرے سے دب کیا ہونا ہے میں مسلم مخالف ہوں ایک میں بھی پلٹ کر جواب تک نہیں دیا پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں پاکستان کی وزیراعظم عمران خان کو لکھوں مدد کی اپیل کروں اپنے بدترین دشمن کو جسے میں ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں اسلام کی پاکستان کی ان سب لوں گی لیکن یہ خود کہتا ہے کہ میں حیران پریشان رہ گیا جب عمران خان نے وہ خط اپنی ٹویٹ میں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو باحفاظت افغانستان سے نکالیں گی اور پھر اس نے خود اس نے کہا کہ عمران خان انسانیت کا عظیم رہنماء ہیں اور یہ خود کہتا ہے کہ میں 65 لاگ لوگ ہفتہ میرا سنتے ہیں میں دنیا کو بتاؤں گا پاکستان نے امن کیلئے کیا کچھ نہیں کیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان کا شیوہ کیا ہے کہ مدد مانگی جائے مشکل میں تھا بدترین دشمن تھا لیکن اس کو معاف کیا اس کی مدد کی اٹھا اب اس کو ایک ایسا سبق ملا ہے اور یہی سیپ کا کام ہے جب بارش کا کترہ اس کے موہ میں گرتا ہے تو موتی بنتا ہے ہم سامپ نہیں ہیں کہ جس کے موہ میں بارش کا کترہ جائے تو یہ زہر بن جائے یہ منافق لوگ ہیں بہت سے ان میں سے لوگ منافق ہیں ہم پر اسی لئے مشکلات آتی ہیں ہم اپنی سادہ لوگ کبھی اپنی بے وکوفی میں اور کبھی ہمارے میاں نوازشی صاحب بھی فرما رہے ہیں کچھ لندن میں موجود ہیں وہ بھی انہیں چاہیے تھا فوراں جا کے لندن کے سفارت خانے کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں یارب کس طرح میرے ملمہ ٹیم نہیں بھیج رہے ہیں لیکن میاں صاحب نے الٹا کہا اشرف غنی اور حمد کرزئی بڑے دکھی ہیں اب بھئی اشرف غنی اور حمد کرزئی دکھی ہیں کدر حمد کرزئی پارٹ بن رہا ہے گورنمنٹ کار اشرف غنی جو ہے وہ تو بھاگ گیا ہے پیسے لے کر اس کا تو آج وہ دیکھیں امراللہ صالح بھی انہوں نے بھی دیکھ لیا بہرحل یہ میاں صاحب کی اپنی سیاست ہے یہی مسئلہ ہے میں پھر ایک بار بات سامپ اور سیپ کی کروں گا آپ خود اندازہ کر لیں کون سامپ ہے اور کون سیپ ہے اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو کارنلیس میں انشاءاللہ ہم سب ٹائٹل بھی ضرور لگائیں گے اور تاکہ یہ جو ہے پہنچیں ان تک جنہیں یہ سننا چاہیے دیکھنا چاہیے لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے ویڈیو پر فیس بک پر ٹویٹر پر ضرور شیئر کریں اسے ٹیک کریں لوگوں کو انہیں پتہ چلیں ہماری باتیں سنیں شاید کوئی انہیں شرم آ جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جہاز دیں اللہ حافظ